میں آج کا جو بشہ ہے یہ میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں کے بارے میں مجھے کہا گیا ہے آپ سے بات چیت کروں خاص طور سے آج کی اس حالات میں یہاں پر ایک حساب سے میڈیا سرکار کی بہسوری بن چکی ہے اور دوسری طرف سے جو ٹرول آرمی ہے وہ ہر صحیح سوال کو دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو یہ تو آج کی بنیادی ستھی ہے جس میں میڈیا کی اگر آپ راجنیتک روپ دیکھیں تو راجنیتک روپ جو ہونا چاہیے تاکہ سرکار کو طاقت کو سوال کریں جنتہ کی حط میں اس کے جگہ پر جنتہ کی حط جنتہ کے باتیں کیسی دبائی جا سکتی ہے سرکاری پروپگینڈا اور جو رولنگ پارٹی ہے اس کی ڈھول کیسی بجائی جا سکتی ہے یہ لگتا ہے زیادہ تر میڈیا کا کام بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح بشیلی ایک باتاورن کی سوشتی کی جاری ہے خاص طور سے سوشل میڈیا کی سہارے سے اس کا اثر ہم سماج کے بھن امگوں پر دیکھ پا رہے ہیں کی موفمنٹس کے خلاف آروپ ان کو یہ قرار دیا جائے کی انٹی نیشنل ہے لوگ اگر سڑک پر نکلتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے انٹی نیشنل ہے اور جو سرکار کی نکمی پن ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پوزیٹیوٹی جو ہے نیگٹیوٹی کی جا رہی ہے اور یہ بھی دیش روہی کا کام ہے تو ایک ہر طرح سے ایک دواب ہے کہ لوگوں کے بات لوگوں کو کہنے باتوں جو چیزیں آنی چاہیے لوگوں کو بیچ میں وہ آواز نہ اٹھے تو جس کو کہہ سکتے ہیں کی میڈیا کے اس وقت خاص رول رہا ہے کی میڈیا کیسے میسیج کو مساج کر سکتی ہے یہ اس اس راستے پر اس وقت جا رہی ہے تو میں اس کے بارے میں بستار میں آنے کے پہلے میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جنباد اور میڈیا کا سممند کیا ہے کیونکہ یہ میڈیا جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں ماس میڈیا میڈیا کا مطلب آج کے تاریخ پر ماس میڈیا ہے ماس میڈیا بہت پرانی نہیں ہے ماس میڈیا چار سو پانچ سو سال پرانی ہے پرینٹ جب سے پرینٹنگ پریس کا شروعات ہوا تب لٹریسی بڑھیں لوگوں میں پڑھ سکتے ہیں لوگ خود اور لٹریسی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک چاہت لوگوں کے بیچ پہ ہیں جاننے کی جو دنیا ایک سنکچت گاؤں یا ہمارا پڑوسی کے علاوہ ہم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے اس سے ایک جگیاسا لوگوں میں ہوا کہ ہم دنیا کے بارے میں جانے صرف ہمارے گاؤں کے بارے میں نہیں ہمارے آس پاس کے چیزوں کے بارے میں نہیں جو بڑی دنیا ہے اس کے بارے میں ہم جان پائے اور اس کے لئے لوگوں کا سب سے بڑا ہاتھیار جو تھا پہلے تو صرف تھا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا اب جو ہے اس میں سے نکلا کہ جو چھپے ہوئے چیزیں ہیں اس کی اہمیت ہونے لگی اور اس کے ذریعے ہمارے جو گیان بھندار ہے جو پہلے صرف زبانی اس کو کیپچر کرتے تھے اور زبانی دوسروں کو بتاتے تھے اس کے جگہ پر لکھنا شروع ہوا تھا اور ماس اتھپادن جب ہوا ماس پرڈکشن تو وہ کتابوں کی ماس پرڈکشن تب ہی ہو پائی جب آپ کی پرنٹنگ پرس آتی ہے اور اس سے دھیرے دھیرے جو اخباریت اخبار آپ کہتے ہیں نیوز پیپر جو ہے وہ اور ایک سو دو سو سال لگا جب جا کے دنیا میں اخباروں کی اٹھارہ سو سدھی میں 18 سنچوری میں 19 سنچوری میں اخبار چل پڑے اور اس کے بعد بڑے تیزی سے بیسویں صدی میں آپ کی ریڈیو آیا جو بھی ماس میڈیا کے ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں ٹیلیویشن آیا اور اب جو ہے آخری دور پہ ہم پہنچ چکے ہیں جو انٹرنیٹ جو شاید اس وقت سب سے زیادہ اثر دار دنیا میں ہو رہا ہے میڈیا کا اس فیز تو یہ چار جو چیزیں ہیں ماس میڈیا کا کامپوزیشن میں یہ اخبار ابھی بھی ہندوستان میں اخبار کی اہمیت بہت ہے دنیا میں بہت جگہوں پہ اتنا نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی اور گئے ہیں اور وہی لوگ دیکھتے ہیں پر آج بھی ہندوستان میں کیونکہ ابھی ہمارے ہاں پر لٹرنسی بڑھ رہی ہے پہلے کافی کم تھی بڑھ رہی ہے ابھی بھی اخبار کا پھیلاؤ ہمارے دیش میں کافی زیادہ ہے دوسرے ملکوں کے جگہ تو ایک تو ہے اخبار اس کے بعد ریڈیو ریڈیو اس وقت نیوز میں خاص طور سے ہندوستان میں نیوز میں ریڈیو کا اتنا بھومکہ رہا نہیں سرکاری ریڈیو نیوز کے علاوہ اس زیادہ تر صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے پر ٹیلیویشن ایک بہت بڑا اثردار میڈیم ہے اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جو ٹاکنگ ہیڈز آتے ہیں جو بولنے والے فیسز آتے ہیں ٹیلیویشن ٹیلیویشن میں تو اس سے ہم آج کے سوچ بارے میں سوچنے کا وچار کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا انٹرنیٹ جس میں پہلے لگ رہا تھا کہ شاید جو ہم چاہتے ہیں اس میں ہم کہہ پائیں گے اس میں کچھ دواب نہیں ہوگا پر اس وقت وہ میڈیا پلیٹ فارمز بھی زیادہ تر اگر بڑے پلیٹ فارمز ہیں تو وہ رائٹ وینگ کے پاس جا رہا ہے اس کا بہت کارن ہے میں اس میں بات میں آؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بھی پیسہ جس کے پاس زیادہ ہے اس میڈیا کو اس سوشل میڈیا کو اس طرح سے پریشارنہ کرنے میں سکشم ہو رہا ہے یہ کیوں ہے میں ان چیزوں میں بات کروں گا پر پہلی بات یہ ہے کی ایک ہم عجیب ستھی میں اس وقت ہے کی جو سرکار کے بارے میں کوئی بھی کرٹیسزم ہوتا ہے تو اس کے خلاف بہت طرح کی پریشانیاں اس کے سامنے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک تو ہے بہت پرانی چیز کی اخبار چلتا کیسے اخبار ہو تیلیویشن ہو کیسے چلتا ہے وہ چلتا ہے ایڈمیٹسمنٹ کے ساتھ سہارے چلتا ہے اس کا جو سبسکرائبر ہے اس کی پیسے سے بہت کم انگش ریبینیو آتا ہے تو ریبینیو موڈل میڈیا کا ہمیشہ رہا ہے ایڈمیٹسمنٹ ایڈمیٹسمنٹ کون دیتا ہے دو مکھ شروت ہے ایک تو ہے پوجی پتی لوگ بڑے پوجی پتی لوگ جو ہے ہاؤزز ہے جو خریدیں گے نہیں بیکری ہماری کم ہو جائے گی تو اسی لیے دس پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے بلکہ یہ باتیں شروع ہو ہی نیوز روم میں پوزیٹیو نیوز دیجئے نیگٹیو نیوز مات دیجئے اسی لیے آپ دیکھیں گے مزدوروں کی بات کسانوں کی بات دھیری دھیری میڈیا ایسے ختم ہوگی ہم جب نوجوان تھے تب ہمیں مالو یاد ہے کی ایک لیور بیٹ ہوا کرتا تھا ایک کسان بیٹ ہوا کرتا تھا بہت سارے ایسے بیٹس ہوتے تھے وہاں دین دن جیون کیسے جو لوگ جیون جاپن کرتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیا ان کی پریشانیاں ہیں وہ آتی تھی آج کے تاریخ پہ فیشن بیٹ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کے اگریکلچر بیٹ پہ نہیں ایگرو انڈسٹریز کا بیٹ ہے تو کسانوں کی بات مزدوروں کی بات یہ اکدام ختم ہو گئی ہے اب صرف میڈیا ہو گئی ہے ایک بھونپو بن کے رہے گئی ہے جو بڑے بیسنس ہاؤس ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہی خبر دی جائے اور اس کے بارے میں خاص کیا پروبلیمز ہے یہ نہیں بتائے جائے یہ کہا جائے ہمارے یہاں سب سے بڑی پروبلیم ہے کہ لیور یونینز جو ہے وہ ہائر انڈ فائر کرنے نہیں دیتے اس سے اپیشنسی انڈسٹری کی کم ہو جاتی ہے اس لیے ہائر انڈ فائر ہونا چاہیے یونینز تو خدم جانے چاہیے تو یہ جو خبریں اس طرح سے پیش کی جاتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے مزدور جب سڑک پہ آتا ہے تو اخبار میں یہ آتا ہے کہ بڑا ٹرائفک یہ نہیں مزدور دو لاکھ پانچ لاکھ مزدور دلی کی شہر میں سٹی میں آئے ہیں جگہ جگہ سے دیش بھر سے آئے ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہے وہ نہیں آتا یہ آتا مزدور آئے دلی شہر کو ایک دم ٹھپ کر دیا بڑے پریشانی ہوئی لوگوں کی ٹرائفک جم ہو گیا بہت بڑا تو ٹرائفک جم کس کے لیے ہوا گاڑی والوں کے لیے ہوا کون آیا تھا سڑک پہ مزدور آیا تھا تو یہ جو درشتی کون ہے جو گیس کہتے کس نگاہ کس نگاہ سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو مزدوروں کی مشقت کرنے والے لوگوں اس کے نگاہ سے نہیں یہ دیکھی جاتی ہے اس نگاہ سے جہاں پر میڈل کلاس اچھے سمپنن لوگوں کی نظریے سے دیکھا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ خریدنے کی شکتی رکھتے ہیں مزدور خریدتے نہیں ٹائمز اوڈیا کا جب ایک مالک نے کہا تھا کی فاربر سویسائیڈز کے ہم کیوں کور کریں گے فاربر سویسائیڈ تھوڑی فاربر جو سویسائیڈ کرتے ہیں وہ ہمارا اخواہ تھوڑی پڑھتے ہیں وہ ہمارا جو عربیٹیزمنٹ چود آتا ہے ان چیزوں کو تھوڑی خریدتے ہیں تو اس لئے اس پہ ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے تو یہ جو ایک درشتی کون ہے جس کو اخباری نگاہ جو ہے اسی لئے ایٹیز نائنٹیز میں شفٹ کرتے کرتے نیو لیبرلزم جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ میں اس کو اتھی پوجی بات کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ درشت کہ کون کا جو پریوکتن ہوا مالکوں کی اخبار والوں کی ان کا اخبار کے بارے میں جو پہلے کی ایک سمجھ تھی جو ہمارے نیشنل مومنٹ سے آیا تھا کہ جنتہ کی بات ہمیں کہنی ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو کے مالکوں کی بات کہنی ہے اور مالکوں کا مطلب جو مالک ایڈبرٹائزمنٹ چاہتا ہے اکبار کی بڑوتری اس سے ہوگا اور اس کی ایڈبرٹائزمنٹ کی ریوڈیو ہی مول چیز ہے جو مان کے جلتا ہے اخبار تو صرف ریپر ہے ایک اٹریکٹیو ریپر کہہ سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایڈبرٹائزمنٹ بیشنی کی کوشش کرتے ہیں یہ مالکوں کی نگاہ ہے اس میں تو اس کے ساتھ ساتھ اور جو دوسرا شکتی ہے جو اخبار کو پریچالیت کرتی ہے وہ ہے سرکار کیوں خاص طور سے جو چھوٹے چھوٹے اخبار ہیں بہت حد تک ایڈبرٹائزمنٹ کی سرکار کے ایڈبرٹائزمنٹ پر ڈپینڈنٹ ہے اور ان کی ایڈبرٹائزمنٹ اگر بند ہو جائے یا کم کر دی جائے تو ان پر بہت بڑا پریشر ہوتا ہے وہ شاید سربائیو نہیں کر پائیں گے بچے گے نہیں اسی لیے خاص طور سے جو چھوٹے چھوٹے اخبار ہے جو چھوٹے شہروں میں ہے پردیش میں ہے جس کو ریجنل پیپر ہم کہیں گے ان کے اوپر ان سرکاروں کی سٹیٹ گورنمنٹ سرکار دونوں کی بہت بڑا ڈباو رہتا ہے ایڈبرٹائزمنٹ کی ایڈبرٹائزمنٹ اگر بند ہو جائیں گے تو شاید وہ چل نہیں پائیں گے تیسری بات جو ہے کی اگر آپ کیسز رپورٹ کریں بات صحیح بات کریں تو اس وقت ایک اور چیز شروع ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں کی آپ کے اوپر کیسز لگیں گے کیسز کونسی بہت سارے کیسز ہیں آپ کو کہا جائے گا آپ نے غلط بہت سارے ہمارے پاس قانون ہے اس کے اگر اور کچھ آپ سوال کرنا چاہیں گے تو آپ کے اوپر کیسز لگ جائیں گے ٹیرونیزم کی بھی کیسز لگ سکتے ہیں اور بہت سارے اور کیسز لگ سکتے ہیں آپ نے چیف مینسٹر کو غلط چیز کہا ہے اس کی کیس لگ سکتے ہیں سیڈیشن ایک بہت پورانی چیز ہے بریٹش کی بنائی ہوئی قانون ہے سیڈیشن کا ایسا دھونلا قانون ہے جس پہ آپ کچھ بھی چیز کو آپ سیڈیشن کہہ سکتا ہے یہ بھی کہہ سکتا ہے جب آپ کے آر ایس ایس کے سرکاریاں واہر نے کہا ہے کہ نیگٹیوٹی پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ راشت کے خلاف تو اس کو بھی سیڈیشن کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ بودی سرکار کے خلاف کچھ کہیں جس اس سے نیگٹیوٹی پیدا ہو تو وہ نیگٹیوٹی جو چیز ہے وہ تو سیڈیشن ہے اور وہی چیز آدیتناکت کی سرکار بھی کہہ رہی ہے اس وقت کہ اگر اس طرح کی غلط فہمی ان کے مطابق کوئی بھی سرکار کی جائے گی تو غلط فہمی ہے اور غلط فہمی پہلانے کی کوشش ہے تو اس کو ہمیں ماننا پڑے گا ان کے مطابق اس ایڈیشن ہے تو اس پہ cases لگائی جائے تو ایک طرح سے بہت سارے ایسے cases لگائی جا رہے ہیں خاص طور سے اگر آپ ایسے کچھ تتھ بتائیں جس سے سرکار کی کافی پریشانی ہو کہ ایسے cases up میں ہوئے ہیں جہاں پر دکھایا گیا ہے بچوں کی کیا حال ہے لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا تو اس طرح کی چیزوں کو اس قرار دی جاتی ہے کہ آپ بھرم بھائلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو ایکٹیوٹی ہے اس پہ آپ کی پھلانے پھلانے قانون کے خلاف ہے قانون دیکھئے ایک ایسی چیز ہے اس پہ اگر آپ صحیح کھڑے اترنا چاہتے ہیں اس پہ وقت لگتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس وکیل ہونا چاہیے آپ کی کیس فائل فائٹ کریں اور اس وقت تو یہ ستھی ہے کہ cases اتنے سارے لگائے جا رہے ہیں اور کچھ حد تک تو وکیل بھی اس میں گھرسیٹے جا رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے جو کہنے والے ہیں جو ان باتوں کو رکھنے والے ہیں دھیرے دھیرے ان کو cases کی جال میں ہسا کے ان کی آواز بھی بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس وقت تو اور بھی چیزیں آپ دیکھیں دیکھیں ہی چناؤں میں چناؤں کے دوران آپ نے آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کی ایک کے بعد ایک cases لگائے گئے ہیں بہتوں پہ اس میں ministers شامل ہے اس میں جو ویرودھی پکش ہے اس کے چیف minister تک کو شامل کیا گیا ہے ایسے cases بھی جس کا کوئی آدھار نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو 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 resistance کر سکتے ہیں جو لگ سکتا ہے ان کے اوپر بہت سارے cases لگائے جا رہا ہے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نائے تو پہلے سے ہی استعمال ہو رہا تھا اس اس وقت جو ہے آپ کے customs customs department بھی شامل ہے اس کے آپ کے جو کہتے ہیں enforcement directorate یہ بھی شامل ہے تو اس طرح سے دھیرے دھیرے کیس کے بعد کیس لگا کے میڈیا پر ایک بہت بڑا آکرمن بھی چل رہا ہے یہ صرف sedition نہیں ہے یہ صرف جو ہے غلط خبر دینے کی نہیں ہے فیک نیوز کی نہیں ہے یہ جو ہے سوچ ایک کوشش ہے جو جس کے آپ کا ایک ریپورٹ نکھلا تھا آپ کو یاد ہوگا کی کچھ میڈیا ہاؤس سفید ہیں اور کچھ میڈیا چینلز جو ہے بلیک ہیں تو جو بلیک ہیں ان کو کیسے بند کیا جائے اس کے لیے بہت سارے ایسے ہاتھیار سارکار اس وقت استعمال کر دیں ہمارے پاس ایک ہتھیار بچتا ہے کہ کوٹ کوٹ پہ جائے اس وقت کوٹ کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کی سترہ مہینے کا ہمارے چیف جیسٹس کو وقت نہیں ملا کوئی بھی جو کانسٹیٹوشنل یشو ہے کشپیر سے لے کے بہت سارے ایسے یشوز ہیں جو آئے ہیں اس کو کوٹ نے اس میں کوئی بھی اس کو سنائی نہیں کی بلکہ اس کو ترکاتے رہ گئے تو کانسٹیٹوشنل یشو سپریم کورٹ ہمارے یہاں بنی اس لیے ہے کہ کانسٹیٹوشنل یشوز کو جلدی سنے اور اس کا حل کریں اس کو ٹرکا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ٹرکا آئے گیا جو سب سے بڑی جنبات کے لیے سب سے اہم یشو ہونا چاہیے تھا چناؤں میں پیسے اس کا election bonds یہ بھی ٹرکا دیا گیا یہ بھی کہا گیا اس پہ کیا عرقت ہے آپ کے پاس اگر بیٹھ کے وقت اگر ہے تو کمپنی اس کا بیلن شیٹ دیکھئے اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے کتنا پیسہ کس کب کا کس پارٹی کو بلائی ہے اگر آپ دونوں کو میچ کریں گے آپ کو پتہ جائے گا کس نے کہاں پیسہ دیا ہے تو ہمارے پاس کیا وقت ہے عام جنتہ کے پاس بیس ہزار کمپنی کی بیلن شیٹ ہم ڈھونڈے کون کتنا دیا ہے یہ سپریم کورٹ کا رائے رہا ہے یہ بد بھولیے گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی یہ ہے اسی لیے اس پہ کوئی سیکریسی کی بات نہیں ہے اسی لیے اس کو بات میں دیکھیں گے آج دیکھنے کو کوئی ضربت نہیں ہے اس طرح سے تین سال گزر گیا جو election bond جو ایک بہت بڑا چناؤں میں ایک بہت بڑا سوال ہے کی کوئی بھی کمپنی چاہے دیش کی ہو ویدیشی ہو کتنا مدرہ بھی کسی بھی پارٹی کو دے سکتا ہے گپ طریقے سے اور اس کا کوئی جو ووٹرز ہے جو ووٹ دیتے ہیں اس کے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوگا یہ پہلے بلیک بنی دیا جاتا تھا اب وہ کہتے ہیں ہم نے بلیک سے وائٹ کر دیا اس کا بطلب بلیک کو اگر آپ وائٹ کر دیتے ہیں جو چیز ہے گپت دھن راجنیتک پارٹی کو دینا وہ غلط نہیں ہے وہ آپ اگر لیگل طریقے سے گپت طریقے دے پہ دھن دیں تو ٹھیک ہے بلیک بنی دے یہ غلط ہے اگر آپ وائٹ بنی گپت طریقے سے دے تو جنباد میں اس میں کوئی آنچ نہیں آتا یہ جو ایک کیا کہتے ہیں میں ایک بہت ہی کالپنک ایک سوال کھڑا کر دیا گیا کی ہماری اوبجیکشن بلیک بنی کی تھی ہماری اوبجیکشن تھا گپت طریقے سے راجنیتک پارٹیوں کو خریدہ جا رہا ہے پیسے کے سہارے یہ غلط ہے جنباد کے لیے یہ ہم لوگوں کا کہنا تھا اس کے جگہ میں کہا بلیک بنی کے جگہ اگر گپ طریقے سے وائٹ بنی دی جاتے اس میں کیا دکت ہے تو یہ جو چیز ابھی سرکار نے کر چکا ہے اس میں بھی ہمارے کوٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا اس کو بھی تھگر کر دیا تو اسی لیے کوٹس کے اس وقت کیا ستھیتی رہے گی کوٹس کیسے ریسپونڈ کرے گی کوٹس کیا اس میں دخلاندازی کرے گی ہمارے پکش میں یہ ابھی دیکھنے والے ہیں اگر ارنم گوش سوامی ہوتا تو بہت ترند چیف جسٹس سے لے کر سب اس سننے کیلئی تیار ہوتا ہے کپن جو ہاترس جانے جا رہا تھا جانلیسٹ ہے وہ ابھی بھی جیل میں بند ہے کوٹ کے پاس اس کے بارے میں سننے کی وقت نہیں ہے تو یہ ایک بہت بری حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اب اسی لیے ہماری میڈیا پر اس طرح جو پرہار اس وقت ہے میں سمجھتا ہوں تین طرح کے پرہار ایک تو ہے پرہار پیسے کس راجدیتی وہ چاہتے ہیں اور وہ اس راجدیتی کو چاہتے ہیں جس سے ان کا فائدہ ہو پیسہ جس کے پاس ہے بڑے پوجی پتی ان کے ہتھ میں میڈیا چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلے کم سے کم دباؤ ہوتا تھا کہ آپ کو میڈیا کے جو نیم ہے کہ سچ بولیں گے کچھ حد تک چیزوں کو آپ لوگوں کو سامنے لائیں گے تہیر تو آپ کی چھ بھی خراب ہو جائے گی آپ کے سرکولیشن بھی شاید خراب ہو جائے گی اس کے لیے بھی آپ کو کچھ کہنا ہے کچھ اغوا کچھ سچائی کچھ ریانیٹی کو سامنے لانا ہے یہ بھی شاید دھیرے دھیرے کمزور ہو رہا ہے دھیرے دھیرے بھوکو کے طرح پوجی کی بھوکو جو کہیں کہ چاہے دھالت خراب ہو آپ کہیں گے کہ نہیں ایکانومی بڑی اچھی ستیتی میں ہے کیونکہ ہمارا سٹاک مارکٹ بڑھ رہا ہے ارے بھائی سٹاک مارکٹ سے لوگ کھائیں گے کیا شیئر مارکٹ بڑھ رہا ہے شیئر کی آمدانی سے کیا سمبت ہے ہم جو کھانا کھا سکتے ہیں خرید سکتے اس کے ساتھ اس کا کیا سمبت ہے مزدور جو مشکت کر کے جو مزدوری کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا کیا سمبت ہے کیا اس کی نزگار بڑھ رہا ہے جو کسان ہے اس کے اس کے ساتھ کیا سمبت ہے پر شیئر مارکٹ اس وقت اس کی خبر جو ہے اخباروں کی پیجز میں چھایا رہتا ہے کہا جاتا ہے یہ نہیں ایکنومی ہے ایکنومی شیئر مارکٹ نہیں ہے ایکنومی ہے عام انسان کیسے رہتا ہے کیا پڑھتا ہے کیا کھاتا ہے یہ یہ ہے ایکنومی ریل ایکنومی خبر نہ دیکھے میڈیا پوجی پتی جو چاہتا ہے اس کی خبر دیتا ہے دوسری بات پوجی پتی اور سرکار اس وقت بڑے اچھے سمبندھ میں ہے کیوں کیوں کی یہ پہلا سرکار ہے جو گھوشنا کر رہا ہے کی ہم پورے کھلے آم چھوٹ دیں گے پونجی کو ہم اس پہ کوئی روک تھوک نہیں کریں گے بیکسین جیسے چیچ جو دنیا میں اتی پوجی پتی والے دیش جیسے امریکہ ہے جو capitalism کا اس وقت کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہتا ہے بیکسین جو ہے سب کو ملنا چاہیے اس کی جگہ پہ ہندوستان میں اس وقت کوشنا کیا ہے ہم بیکسین کچھ لوگوں کو free دیں گے اور دوسری لوگوں کو مائے مارکٹ سے خریدنا پڑے گا state governments کو بھی اپنے اس کمپنیوں سے خریدنا پڑے گا خود اس سے نگوشیٹ کر کے اس پہ ہماری کوئی رول نہیں ہے تو یہ جو ایک اتی پوجی پاتی والی دریشتکون اس سرکار کی ہے جن کو لگتا ہے مارکٹ میں کوئی intervention کہے کوئی بھی ہستک شیپ کرے وہ سماج بات کے اور چوائے آتا ہے یہ جو دریشتکون ہے RSS کی بہت پرانی سوچ ہے کوئی planning جو ہے وہ socialism ہے تو پہلے سے ہی کہتے تھے کہ planning socialism ہے ہم planning نہیں چاہتے ہیں اسی لیے planning commission کو ختم کر کے نیتی آیوگ بنا دیا نیتی آیوگ کا مطلب ہم consultancy کریں گے اور کچھ نہیں ہمارا planning کی کوئی رول نہیں ہے ہم صرف consultancy کریں گے تو یہ ایک دوسری بات ہے کہ سرکار اور پوجی کے جو ایک دم ملی ہوئی بات اس میں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی تیسری بات جو ہے کہ اتی راشترباد اور بیبھاجن کاری جو رول رہا ہے خاص طور سے بی جے پی کی سرکار کی موڈی سرکار کی کی یہ دیش آزادی بریٹش کی خلاف نہیں آزادی تو مسلمان کی خلاف کرنا تھا موڈی کا بھاشن ہے آپ کا parliament میں پانچ سو سال سات سو سال کی گولامی مطلب بریٹش کی گولامی گولامی نہیں تھی وہ تو اس بابر کی گولامی اور محمد گوری کی گولامی اس سے شروع ہوتا ہے اس سے ہم مقت ہو رہے ہیں تو یہ جو ایک راشتر کی کلپنا جو راشتریا اندولن میں ہماری تھی کہ یہ بھارت بش سب کا ہوگا اور اس سب کے لیے ہم سنگھرش کریں گے حقیقت ہے اس پہ بھی اوچ نیچ تھی اس پہ بھی کاش ڈیویشن بڑے زبردست تھے اس کے ساتھ ساتھ پوجی پتی بھی تھے پر راشتریا اندولن کا جو چھبی تھا جو constitution میں بھی ہے دیش سب کا ہے یہ دیش ایک قوام کا ہے ایک سیکشن کا ہے یہ نہیں تھا پر اس وقت جو صاف نظر آ رہا ہے اور وہ کھلیام کہہ بھی رہے اس میں کوئی لوگ کی چوری شپی کی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارا دیش ہندووں کا دیش ہے اور جو یہ نہیں مانے گا وہ دیش دو ہی ہے تو یہ جو چیز ہے اس وقت ان کو دشمن چاہیے دشمن کے بینا اس موبیلائزیشن کو رکھنا مشکل ہوتا ہے دشمن کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ دشمن کس کو بنا سکتے ہیں دشمن تو ایک ہی ایڈنٹیفائید مسلمان اگر کچھ کہتا ہے تو دشمن ہے تو ان کے خلاف nrc c a جتنے سارے قدم نکالے جا رہے ہیں پڑا صاف اس میں نظریہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں اگر رہے تو سر نیچے کر کے رہے اپنی بات نہ کہیں اور خاص طور سے ووٹ میں حصہ نہ لیں کیونکہ کیونکہ اگر آپ ووٹ میں حصہ لیں گے تو آپ ٹارگٹ بنیں گے تو یہ دیکھتے ہوئے آپ چناؤں میں حصہ نہ لیجئے چھپ چاپ رہیے اور ووٹ نہ دے تو اچھا ہے تو یہ جو ایک درشتی کون ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنہ سفل ہو رہا ہے کتنہ سفل نہیں ہو رہا ہے کیا کامیاب ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہو سکتا ہے پر ایک پریکلپنا تو ہے کی سیوک سپیس جسے کہتے ہیں جن جیوان سے ایک قوم کو الگ کر دیا جائے ایک تو یہ پریکلپنا سرکار کے الگ الگ طریقے سے ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی جو ایک بہت زہریلا بھومی کا ہے اب سوشل میڈیا کی کچھ چیزیں ہم کو سمجھنا پڑے گا ہم کو بھی غلط فہمی تھی ایک زمانے میں ہمیں لگا تھا کی شاید سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم گروپس بنا کے خود اس میں اپنی باتیں کہہ پائیں گے پر بہت درند جو سینٹرلائزیشن انٹرنیٹ سپیس میں ہوا انٹرنیٹ کی جگت میں اتنی بڑی سینٹرلائزیشن ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا کی اب فیس بک اور گوگل دو کمپنی ایسی ہے جو قریب قریب ہماری ہر کمپنیکیشن جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ اس کے بیچ میں ہے آپ سوچتے ہوں گے ہم انٹرنیٹ میں کنیکٹ کرتے ہیں ہم انٹرنیٹ میں کنیکٹ نہیں کرتے ہیں ہم پیس بک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ہم گوگل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ہم یوٹیوب گوگل ہے جی میل کھولتے ہیں گوگل ہے تو جگہ جگہ اب جب جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر رہے ہیں حقیقت ہے آپ دو کمپنیوں سے ملاتا آپ کی پوری کمپنیکیشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے بیچ کی جو کمپنیکیشن ہے وہ بھی ان کے ذریعے ہوتی ہے تو ان کا بیسنس موڈل کیا ہے ان کا بیسنس موڈل ہے ایڈوٹسمنٹ تو ان کا ایڈوٹسمنٹ موڈل جو ہے اس کا نیم کیا ہے نیم ہے ہم لوگوں کو کموڈیٹی کے روپ میں ان کمپنیوں کو پیچے جو گوگل کو اور پیس بک کو پیسہ دے سکتا ہے اور اس سے جو چیزیں خریدوانا ہے جو اخبار میں ہوتا ہے ٹیلیویشن میں ہوتا یہاں بھی ہی ہے کہ جو خبریں ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایڈوٹسمنٹ جو آتا ہے جو پوسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوٹسمنٹ آتا ہے جب ہم ان چیزوں کو خریدتے ہیں تو اس کے لیے ایڈوٹسمنٹ پیسہ دیتا ہے تو ایڈوٹسمنٹ کا پیسہ دینا اس لیے ہے کہ اس وقت وہ ٹارگیٹڈ ایڈوٹسمنٹ کر سکتا ہے ان کو معلوم ہے فیس بک گوگل دونوں کو معلوم ہے ہماری عمر کیا ہے ہم کہاں رہتے ہیں ہم کیا چیزوں پر ہماری انٹریسٹ ہے ہمارے دوستوں کو کن چیزوں پر انٹریسٹ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے جس کو کہہ سکتے ٹارگیٹڈ آڈینس وہ ہو آئیڈنٹی فائی کر سکتے پڑے آسانی سے جو اور کوئی کمپنی نہیں کر سکتی ٹیلیویشن ہو اکھبار ہو اس طرح سے کون پڑھ رہا ہے اس کو نہیں مانی تو ان ایڈوٹسمنٹ جو ہوتے ہیں کاری کافی بڑے پیمانے کے حساب سے ہوتا ہے دائرہ بڑا ہونا چاہیے تبھی شاید کچھ لوگ اس پہ ایڈوٹسمنٹ کو دیکھ کے خریدیں گے پر گوگل فیس بک کا ٹارگیٹڈ ایڈوٹسمنٹ کا فائدہ یہ رہا ہے کہ زیادہ تر ایڈوٹسمنٹ اب دنیا میں دھیرے دھیرے گوگل اور فیس بک کے پاس جانے گیا گوگل اور فیس بک کا لوجک کیا ہے اپنے پوسٹ کونسا آپ کو دکھائیں گے کونسا آپ دیکھنا چاہیں گے کونسے لوگوں کے ساتھ آپ کو وہ کنیکٹ کرنا چاہیں گے یہ اگر سب چیز دیکھیں تو مولتہ اس میں یہ ان کا بھونکہ رہتا ہے کہ آپ جو چیزیں وائرل ہو سکتا ہے ان چیزوں کو ان پلیٹ فرمز پش کرتے ہیں کیوں لوگوں کو درشتی اس میں زیادہ آتا ہے تو لوگوں کو درشتی آکرشن کونسا چیز کرتا ہے اگر سوشل میڈیا میں دیکھیں گے تو آپ خاص طور سے یہ دیکھیں گے جو جس میں جھگڑا ہے جس میں ایموشنز کو راؤز کرتا ہے ایموشنز کو اوپر پہنچا دیتا ہے جس میں ہیٹریڈ پھیلانے میں جو جو سفل ہوتا ہے ان پوسٹ کی ٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ایک ایمائنٹی کی سٹڈی ہو چکی ہے اس میں بہت سائز ان کی ان کمپنیوں خود کی سٹڈی ہے کی جو ڈیویسی پوسٹ ہے جو سنسنی کھیج پوسٹ ہے جو فیک نیوز ہے ان کی ٹریکشن ان کی وائرالٹی جسے کہتے ہیں ان پلیٹ فرمز پہ زیادہ ہے اور اسی لیے ان کے لیے ان کو پوش کرنا ان کو دکھانا ان کو دوسروں کا ٹائم لین میں دکھانا ایسی لوگوں کو کنیکٹ کرنا یہ جو ہے ان کے لیے بسنس موڈل کے حساب سے یہ اچھا ہے میں خود نہیں کہہ رہا ہوں فیس بک کے اندر انٹرنل سٹڈیز ہے رپورٹس نکل چکی ہے دوسری کمپنیوں کی کوگل کی بھی رپورٹس ہے تو اس سے ایک تو ہے کی ان کو خود معلوم ہے جو سنسنی خیج خبر ہے جو سنسیشنل ہے جو ہیٹ نیوز سے کہتے ہیں جس میں یہ ہے ان کی ٹریکشن زیادہ ہے اور جو آپ سوچ سمجھ کے بات کر رہے جیسے میں بات کرنی کی کوشش کر رہا ہوں اس کا کوئی ٹریکشن اتنا ہوگا نہیں اگر میں چیخ چیخ کے کسی کو گالی دیتا ہوں پانچ منٹ کا باشت وہ شاید بائرل ہو سکتا ہے میں اس طرح سے دھیرے دھیرے بات کر کے آپ کے ساتھ باتشیت کرنا چاہتا ہوں جو ریشنل ڈسکورس ہے جو چنتہ کرنے کے لیے لوگوں کو سوچنے کے لیے لوگوں کو واد کریں اس طرح کا چیزوں کا ٹریکشن سوشل میڈیا میں نہیں ہے اسی لیے سوشل میڈیا ایک فیک نیوز اور ہیٹ نیوز کا ایک اڈا بن چکا ہے اور یہ مت سمجھئے کی اڈا یوں ہی بن گیا ہے اس اڈا کر بنانے کی پیچھے ان کمپنیز کی ایلگوریتھم کی بہت بڑا ہاتھ ہے کون سا نیوز آپ کو دکھائے گا کون سا چیز آپ کو کون سا لوگوں کے آپ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا کون سا گروپ بنانے میں مدد کرے گا ان سب چیزوں کی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا الگوریتھم ایک سوچ ہے جو ان کے سوکال الگوریتھم کہتے ہیں جس کے ذریعے پیس بک گوگل چلتا ہے اور اس کا مکہ جو رشٹکون ہے یہ ہے کہ ہمارا منافع کیسے بڑھے خاص طور سے پوجی یہ من بھولیے گا کہ پوجی پتی رشٹکون سے چلتا ہے تو کیسے پوجی ہمارے بڑھے اور اس وقت پیچھلے دس پندرہ سال ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی اتنی بڑھوٹری ہی ہے کہ آج کے اگر دس بڑے کمپنیوں کو دیکھیں مارکٹ کپیٹلائزیشن شیئر مارکٹ کی رشٹکون سے کیونکہ پوجی اسی رشٹکون سے کمپنیوں کو دیکھتا ہے تو اس میں پانچ بڑے کمپنی جتنے ہیں یہ ڈیجیٹل بنوپنی سے اور اس میں فیس بک اور گوگل یہ ایڈبرٹائز بینگ ریبنیو کی سب سے اوپر ہے سب سے اوپر میں پانچ چھے میں سے یہ انیتم ہے تو یہ جو ایک پہنچا ہے اتنے رفتار سے شاید اور کئی کوئی بھی کوئی بھی منوپلی اتنی رفتار سے اتنے اونچے اتنی جلدی نہیں پہنچ پائے جیسے گوگل پیس بک ایمازون ایپل یہ پہنچے ہیں مائکروسوفٹ میں دوسروں پر آج نہیں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر اگر سیمیت رہیں تو یہ دو کمپنی گوگل اور پیس بک یہ سوشل میڈیا میں ان کی پھیلاو بہت ہے اور اسی لئے ہم ان دو دو کی اوپر ہی ہم فوکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تو آپ جانتے ہی ہیں چاہے ہندوستان ہو چاہے امریکہ ہو یہ صاف ہے کہ دکشن پنتھی پارٹیوں کے ساتھ شکتیوں کے ساتھ ان کی سانڈگاٹ نہیں ہے اور سانڈگاٹ راجنیتک ڈرشتی کو ان سے جتنا رہی ہے وہ نہیں ہے یہ رہی ہے اس لئے کہ ان کے منافع کھوری کے جو کوشش ہے اس منافع کھوری سفلتا پروک چلانا اگر ہے تو اس میں ایسے چیزوں کو بڑھاوا دینا جس میں بیبھاجن ہو جس میں جھگڑے ہو جس میں جا کے لنچنگ تک پہنچ جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں اور جس طرح کے ہیٹریڈ ڈھنا نفرت اس کی پھیلاؤ جتنا بڑھائے جائے تو اس میں سوشل میڈیا میں یہ کامیاب ہوتا ہے یہ ہے تو میں آخری دس پانرہ منٹ میں یہ کہنا چاہوں گا ہم لوگوں گا بھونی کا کیا ہے پہلی بات تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کی اس سے ہم پست ہو جائے ہم سب کچھ ہار جائیں گے اور کچھ رہنے رہا نہیں ہے یہ میرا کہنے کا تائم لگ نہیں ہے ہر محیم ایسے سوال آئے ہیں کی ہم کیا کریں اور یہ بھی صحیح ہے جیسے ٹیکنالوجی بدلتی ہے سوال بھی بدلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی بدلتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کی پرانے جو اخبار ہیں ٹیلی ویژن ہے اس کو ہم چھوڑ ہمارے ہر جگہ پہ ہم لوگوں کو آج کے تاریخ پہ کیا کرنا پڑے گا نئے سری سے سوچنا پڑے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کی اگر ہم یہ سوچیں کی سوشل میڈیا ہی صرف ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے یہ نہیں ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آپ کے جیسے لوگ جتن آپ کا پلیٹ فارم ہے وہ فیس بک میں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ویب سائٹ اس طرح سے بہت سارے ہم اپنے اپنے طاقت سے ہم چھوٹے چھوٹے سنگٹھن بنا سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی باتیں کہیں پہیں اس میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں کی سوچنے کا دائرہ یہ ہوتا ہے ہم نے کچھ بنا دیا ہماری ہے اب یہ درشتکون ہمیں بدلنا پڑے گا جیسے ساموہک شکتی جب آتا ہے جب سنگٹیت ہوتے ہیں لوگ اس کے ساتھ ساتھ سنگٹیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سنگٹھنوں کے ساتھ جب ہم جڑتے ہیں تب آپ کی ساموہک طاقت کافی بڑھتی ہے تو میڈیا چھتر میں ہمارا کامپیٹیشن دوسرے ڈیجیٹل پلیٹ فرم کی ساتھ نہیں ہے ہمارا کامپیٹیشن ہے جیسے نیوز کلک ہے ہمارا کامپیٹیشن میں نہیں سمجھتا ہوں سکرول سے وائر سے نیوز لانڈری سے ان سے ہے ہمارا کامپیٹیشن ہے مین سٹریم میڈیا سے ریپبلک ٹی وی سے ہمارا کامپیٹیشن ہے مان لیجیے ٹائمز ناو سے تو ان کو ایکسپوز کرنا اور ساتھ ساتھ ہماری جو باتیں کہیں نہیں آتا ہے اس کو لوگوں تک لے جانا یہ ہمارا کام ہے اور اس کام تب ہی ہم کر پائیں گے جیسے ہم جیسے چھوٹے چھوٹے جتنے سارے میڈیا سے ایک دوسرے کا پلپورک بنے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیسے نیوز کو شیئر کریں نیوز کو بڑھائیں تو ہماری کوشش ہونے چاہیے جیسے ہم ہم دوسرے چھتروں میں لوگ کو سنگٹھت کر کے اس سنگٹھت شکتی کے ذریعے ہم انٹروین کرتے ہیں راجدتک یا ساماجک بشروں پر اس طرح سے نیوز کے چھترے میں بھی ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں ہماری بات کے ساتھ مل کے شاید ہماری ڈسٹکونز کے ساتھ مل کے ہم یہ چیزیں کہہ پائیں تو ہمارا بھی یہ کام ہے ایک دوسرے کو نیوز کو ہم پرچار کریں اس کو اور بھی جگل لے جائیں اور اسی لیے ہماری ساموہک شکتی ڈیجیل پلاٹ فارمز کو لانی پڑھیں ایڈبرٹائزمنٹ کے ذریعے ہم نہیں چل پائیں یہ بات تو صحیح ہے کیونکہ ایڈبرٹائزمنٹ پوجی پتی ہمیں دے گا نہیں کچھ شاید دے دیں وہ الگ بات ہے پہ بہت نہیں دے گا تو ہمارا بزنس موڈل جو کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے ایک تو ہے کہ ہمارا جو درشک ہے ہمارا جو پڑھنے والا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کانٹریگوشن کہیے ہمیں کس طرح سے وہ صحیح کر سکتے ہیں صحیح کر سکتے ہیں ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ کیونکہ ریڈر سپورٹڈ ڈیوز جب تک نہیں ہوگا ایڈبرٹائزمنٹ ڈریون ڈیوز اگر یہ ہی موڈل رہے گا تو ہم لوگ کے لیے یہ صحیح بات کہنے کی سہولیت اس میں نہیں ہوگی تو ایک تو ہے ریڈر سپورٹڈ ڈیوز کی ہم کیسے کریں اس کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیوال کریں کہ ہم کو دیکھنے کے لیے پیسہ دیجے نہیں ہمارے یہ ہوگا اگر ہماری نیوز آپ کو پسند آتی ہے ہم کو کچھ سبسکرپشن دیجئے کیسے دیجئے وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کیسے اس کو کریں پر اس کی سبسکرپشن کریں دوسری بات ہے ہمارے لیے لکھی ہمارے ساتھ جڑیے پڑھئے لوگ جتن جیسے ہیں ہم اور لوگ جتن مل کے کیا کر سکتے سوچیں تو اس طرح کے ہمارا کام ہونا چاہیے کی میڈیا کی نیٹ ورک ہم بنائیں تاکہ ہم بھی ایک پاورفل نیوز پلیٹ فارم ایک پلیٹ فارم نہیں اس پلیٹ فارم کی ایک 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 آئی ہم اس پر بنائیں جاکہ ہم اپنی بات کہہ پائیں اور جو صحیح نیوز ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں پائیں اس کے ساتھ ہماری کچھ کچھ ذبہ داری ہے کہ ہمیں جو میڈیا کی پلیٹ فارم کی جو نیم کانون ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے گا کوئی بھی خبر ہم بینا چیک کریں نہیں دیں گے فیک نیوز کا ہم شکار نہ ہو ہم دکھائیں کہ ہماری پترکاریتہ یہ تدھا کثیت پروفیشنل پترکاریتہ جو ٹیلیویشن آل اکپار کر رہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ ہے ہم یہ باتیں کہیں جو اور کوئی کہنے کے لیے تیار دیئے گا کیوں کو پوجی پتی کبک پتر ہے وہ تو یہ چیزیں ہم کو ایک طرح سے کرنا پڑے گا دوسری بات ہماری بھیدتہ ہم جو بات کہیں گے اگر الگ الگ سور سے وہی چیز بہت جگہ سے آتی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو روک پانا کسی کا سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے وہ سکتا ہے کچھ دن کے لیے روک جائے گا کچھ کھن کھن کے لیے روک جائے گا پر اس آواز وہ روکنا سمجھت نہیں تو ہمارا جو طاقت ہے ہم انیک ہیں وہ کم ہے ہمارا جو طاقت ہے اس کا بھیدتہ بھی بہت بڑا طاقت ہے ان کا کہنا آتا ہے جھنڈے والا سے وہ وہ آتا ہے اممانی کا گھر سے ادانی کا گھر سے تو وہ تو ایک دو تین بھوپن کے طرف دوسرے اخبار ٹیلی ویشن اس کو بتاتے رہتے ہیں ہماری جو بھیدتہ ہے اس پہ آکر شکتہ اسی لیے ہے کہ بہت سارے لوگ الگ الگ لوگ اس کے ساتھ جو سکتے ہیں اسی لیے جو ہماری کمزوری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے سنگٹھن ہیں وہ ہماری طاقت بھی ہے کہ ہماری بھیدتہ ہے یہ دوسری بات تیسری بات کی ہمارے جو ان کے طور طریقے ہیں اس کو ہم کاپی کر کے نہیں بھائیں اگر بہت لوگ سوچتے ہیں بی جے پی نے یہ کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں کیونکہ اس کے لیے پیسے چاہیے اس کے لیے مگج کو کہیں پر اور رکھے آنا پڑے گا بھوری بستر میں آپ کا بیویک رکھنا پڑے گا تو یہ اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کے پاس اور کیا ہے میں سمجھتا ہوں تیسری بات جو ہماری طاقت ہے وہ ہے ہماری سری جلشید جو ہمارے پاس لیکھک ہے ہمارے پاس گائک ہے ہمارے پاس کوئی ہے ہمارے پاس فلم بنانے والے ہیں ان کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے جو ان کو اس سے بڑی کروڑ ہے کہ یہ سب جو ٹیلنٹ ہے وہ پیسے سے بھی ہم نہیں خرید پا رہے ہیں ہم ڈنڈے سے بھی ان کو بش نہیں گھر پا رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی پرابلم ہے اور اسی لیے یہ بھی ہمارا ایک تیسرا چیز ہے ہمارے پاس بہت بہت جو سری جلشیلتہ ہے بدھی ہے اس کو بھی ہم اس جنگ میں شامل کرنا پڑے گا میں آخری بات سے یہ خدم کرنا چاہوں گا کی آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کی جب ہمارے اوپر آکرمن ہوتا ہے ہمارے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ حد تک سفل ہو رہے ہیں اسی لیے اتنا غصہ اتنا کرود اتنا گھرنا اتنی نفرت ہمارے پر دکھائی جاری ہے اور ہر طرح کے ہمارے اوپر اکرمن ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ اگر لوگ سمجھے کہ ہم یہ اس آخرمن کے سامنے کیسے سامنا کیسے کریں گے میں ہی کہنا چاہوں گا ایورجنسی میں آپ جانتے ہی ہوں گے میں ایک سال جیل رہا ایورجنسی میں اس وقت بھی لوگ بہت لوگ سوچتے تھے شاید کہ ایورجنسی کبھی جائے گا نہیں یہی دیش کا سورو بن جائے گا چند دنوں میں وہ ایک دم بدل گیا بدلہ کس نے ہم جنتہ نے تو جنتہ پر آستہ ہونی چاہیے کہ یہ دن جس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں یہ دن کبھی بھی بن سکتے ہیں جنتہ اگر اس میں جاگ جائے جنتہ اگر ان چیزوں کا خلاف بھولنا شروع کرے تو یہ اس طرح سے سماج نہیں چل سکتی گھنا نفرت سے دمن سے سماج نہیں چلا سکتے کچھ دن دن کے لئے سہی بہت لمبے عرصے لے کے لئے نہیں چل سکتا اس ڈشواس کے ساتھ ہی میں اپنا بات آج ختم کرنا چاہوں گا بہت سارے کومنٹس آئے ہیں کسی ساتھیوں نے کہا فیس بک سے بھی یہ کسال موگمنٹ وغیرہ پڑا ہے بلکل بڑھا ہے اس کے ساتھ ساتھ گھڑا نفرت بھی بڑا ہے دولوں پہلوں فیس بک یا کوئی بھی سوشل میڈیا میں ہے تو اسی میں پلڑے کے اوپر میں اس کو ناپ نہیں رہا ہوں کہ کس کا پلڑا کدھر گیا ہے پر اس پر کوئی دو رائن نہیں ہے کہ فیس بک اور دوسرے پلیٹ فارم سوشل میڈیا پلیٹ فارم بی جی پی کو جتنا سہارا دیا ہے سوچ سمجھ کے ایسا نہیں کہ ایسی ہی ہوا ہے یوں ہوا ہے میں معلوم ہے آپ کا آنکھی داس کا قصہ آپ کو معلوم ہی ہے وہ تو بہت اخباروں میں نکل چکا ہے تو فیس بک کا اور ان کا ایک بہت نکٹ سمجھ تھا اور یہ نکٹ سمجھ کافی پرکاش ہونے کے بعد تھوڑا اس میں دران یا پیچھے ہٹنے کی بات ضرور نہیں ہے میں آج ایک گھنٹہ آپ قریب قریب آپ کے ساتھ رہا ہوں اسی لیے میں یہ سجسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ فیس بک چھوڑ دیجئے میں کتے نہیں میں فیس بک پہ ہی تو بول رہا ہوں یہ تو کہہ نہیں سکتا میں یوٹیوب ہمارا چینل چلتا ہے یوٹیوب وہ بھی میں بول رہا ہوں تو ہمیں اس پہ رہ کے لڑائی کرنی پڑے گی پر ہماری لڑائی کا یہ نہیں ہے کہ پیسے دے کے ہم اس کو جیت پائیں گے ہم ارگنائز ٹرول آرمی ارگنائز کر کے جیت پائیں گے ہمارے جیتنے کے طور طریقے ہوگا کیسے ہم چیزے کو رکھیں کس ڈرشٹکون سے رکھیں کیا کہیں کیسے کہیں اور ہماری جو طاقت ہے ہمارے ساموہکتہ جیسے کتے لوگوں جو کہ ہم کہہ پائیں گے کیسے ہمارے ان ایکائی کو ہم بڑھا پائیں گے اور کیسے ہم اس کو سریجنشیل طریقے سے رکھ پائیں گے یہ ہمارے سامنے چیلنج ہے دھنیباد میں اسی بات سے اپنی بات ختم کروں گا دھنیباد ایک گھنٹہ آپ کے وقت لیا اس لیے میں آج اسی سے اپنی بات ختم کروں گا